ہریانوی دلنے سکسا بورڈ کے دسویں ککسا کے چھاتروں کا آج 26 مارچ 2014 کو سوشل سینس یعنی کی ساماجک ویڈیان ویسے کا ایگزام تھا اور آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو آج ایگزام ہوا ہے اس کوشن پیپر کے اندر جتنے بھی ایک ایک نمبر والے کوشن آئے تھے ان سب کے آنسر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ڈی ہے دسویں ککسا کا ہے ساماجک ویڈیان ویسے کا ہے اور سبھی سیٹ کے اندر ایک جیسے کوشن آئے تھے یعنی کی سیٹ اے بی اور سی اور ڈی کے اندر ایک ایک نمبر والے کوشن جو ہے ایک جیسے ہیں میں آپ کو سیٹ ڈی کے آنسر بتاؤں گا اور جو باقی سیٹ والے چھاتر ہیں وہ بھی اپنے کوشنوں کو چیک کر سکتے ہیں کوشن جو ہے سیم ہے اب کوشن دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ کے کوشن سٹارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے سیکسن اے کے اندر یہاں سے ایک ایک نمبر والے کوشن آئے تھے پہلا کوشن آیا تھا مسائل مین کسی کہا جاتا ہے تو مسائل مین کہا جاتا ہے ڈاکٹر اے پی جے اببال عبدالکلام کو تو آپسن بی جو ہے آنسر ہے آپ کا اس کے بعد دوسرا کوشن ہے بنگلہ دیس کو مانتہ دینے والا پہلا دیس کون سا تھا تو یہ تھا بھارت کیونکہ بھارت نے ہی بنگلہ دیس بنایا تھا اس کے بعد تیسرا کوشن ہے لو پروس کس مہا پروس کو کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے سردار واللہ بائی پٹیل جی کو تو آپسن ڈی جو ہے آنسر ہے بھارت میں اگلا کوشن ہے کوشن نمبر فور بھارت میں راجعہ پندر گٹھن آئیو کی ریپورٹ کب لاغو کی گئی تھی یہ تو یہ کی گئی تھی انیس سو چھپن کے اندر تو آپسن اے جو ہے آنسر ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے کون سی ساسن پر نالی اتردائی جمعہ دار اور وید سرکار کا گٹھن کرتی ہے تو یہ لوگتنطر کے اندر ہوتا ہے تو آپسن سی جو ہے آنسر ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے بھارتی سمویدھان کے بارے میں کون سا کتھن گلت ہے تو یہاں پر جو ہے آپسن بی جو ہے آپ کا آنسر ہے یہ ہے ایک دھرم کو راج کے دھرم بتاتا ہے تو یہ لائن گلت ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے کوشن نمبر سیون سرسواتی سندھو سے بتا کا چھترفل کتنا ہے تو یہ ہے آپسن اے آنسر ہے اس کا اس کے بعد ہے ساتھ پہاڑیوں کنگر کسی کہتے ہیں تو روم کو کہتے ہیں آپسن سی جو ہے آنسر ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے رام چریت مانس کے لیکھا کون تھے تو یہ تھے تلسی داس جی تو آپسن بی جو ہے آنسر ہے اگلا کوشن ہے ریگر مردہ کسی کہا جاتا ہے تو کالی مٹی کو ریگر مردہ بھی کہتے ہیں اور لاوہ مردہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد اگلا کوشن ہے کوشن نمبر الیون بھارتی ونے جیون رکشن عدینیم کب لاغو کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا انیس سو بہتر میں اوپسن اے جو ہے آنسر ہے آپ کا سریسکا باغ ریزر اکیس راجہ مستیت ہے تو یہ راجستان کے اندر ہے اوپسن سی آنسر ہے آپ کا اس کے بعد ہے کس بھاسا کو سرلنکا کی راج بھاسا گوشت کیا گیا ہے تو سی ہن لی کو اوپسن بی جو ہے آنسر ہے آپ کا اس کے بعد اگلا کوشن ہے سویدھان کی کونسی سوچی کے ویسے ہیں تو یہ سنگ سوچی کے ویسے ہیں اوپسن اے جو ہے آنسر ہے اس کے بعد نیکس کوشن ہے سویدھان میں ہنڈی کے علاوہ انہیں کتنی بھاساوں کو انوسوچت بھاسا کا درجہ دیا گیا ہے تو یہ ہے اکیس تو اوپسن ڈی جو ہے آنسر ہے آپ کا ہنڈی کو ملا کر ٹوٹل بائیس اور ہنڈی کے علاوہ اکیس اس کے بعد اگلا کوشن ہے سکسٹین دو ہزار انیس میں دیش میں کتنے مانتہ پرابط راستریے راجنیتک دل تھے تو یہ تھے سات تو اوپسن اے جو ہے آنسر ہے آپ کا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر سیونٹین سامانتہ کسی دیش کا ویقاس کس آدھار پر نردھاریت کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر بنے گا اوپسن ڈی کیونکہ اس کے لیے پرتی ویکتی آئے بھی دیکھی جاتی ہے اوشت ساکھ سرطہ در یعنی کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے اور لوگوں کی سواستے ستیتی بھی دیکھی جاتی ہے تو آنسر بنے گا اوپسن ڈی اس کے بعد اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ایٹین پراکرتک سنسادنوں کا اپیوک کر کے کسی وستو کا اتھپادن کس چھیترک کی گتیویدی ہے تو یہ پراکرتک چھیترک کی گتیویدی ہے اوپسن اے جو ہے آنسر ہے اس کے بعد ہے سویم ساہتہ سمو میں بچت اور رن سمبندت ادھیکتر نرنے کس کے دوارہ لیے جاتے ہیں تو یہ سردستو کے دوارہ لیے جاتے ہیں اوپسن بی جو ہے آنسر ہے اس کے بعد کوشن نمبر ٹونٹی او بھوکتہ سرکسا ادھینیم انیس سو چھیاسی کو کس نام سے کس نام سے پرسید ہے تو یہ ہے سی او پی آر اے کوپرا اوپسن اے جو ہے آپ کا آنسر ہے تو یہ تھے آپ کے سبھی ایک ایک نمبر والے کوشن ہوگے سولوشن ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ کو مل جائیں